جی بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز صافی حضرات آپ سب کے آمد کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے بڑے عزاز کا دن ہے اور بڑے فخری انداز میں ہم اپنے نیشنل ہیرو احمد مجتبہ جو مکس مارشل آرٹس کے انٹرنیشنل پلئر ہیں اور پانچ فروری کو یوم یکجیتی کشمیر کے روز سنگاپور میں ایک مکس مارشل آرٹس کے انٹرنیشنل ایونٹ میں انڈین جو پلئر ہے راول راجو اس کو انہوں نے ایک ہی منٹ کے اندر اندر اس کو ناکاوٹ کر دیا تھا جو نہ صرف وہ پلئر ناکاوٹ ہوا بلکہ دنیا میں مارشل آرٹس کے جو ایونٹس ہوئے ہیں اس میں ایک نیا ریکارڈ بھی قائم ہوا اور احمد مجتبہ ہمارے بھائی جو بلوشتان کی شان ہیں جو پاکستان کے آن ہیں ہمارے اس وقت نیشنل ہیرو ہیں اور انہوں نے اسی وقت اپنے اس جیت کو اپنے کشمیری بینوں بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے ان کے نام کیا اور پورے ملک میں اس جو مکس مارشل آرٹس کا وکٹری ہے اس کا جشن منایا گیا اس قوم نے فتح کے طور پر سیلیبریٹ کیا اور ہمیں اس لیے بھی زیادہ خوشی ہے ہمیں اس لیے بھی زیادہ مسررت ہے کہ احمد مجتبہ بھائی کا تعلق شہر کوئٹا سے ہے بلوشتان سے ان کا تعلق ہے یہ یہاں کے باسی ہیں یہی پر ہمارے کوئٹا کے جو مارشل آرٹس کلپز ہیں یہاں پر انہوں نے ٹریننگ آسل کی اور محنت کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر یہ پہنچا اور وزیر علیہ بلوشتان جام کمال صاحب نے اسی دن اس بات کا اعلان کیا ان کو مبارک بات کے ساتھ ساتھ کہ جب یہ کوئٹا تشریف لائیں گے ان کا ہم آفیشل سطح پر برپور استقبال کریں گے کوئٹا ائرپورٹ پر جو آپ نے خود دیکھا آپ دیکھیں کہ اس وقت کوئٹا ائرپورٹ پر ایک جشن کا سما ہے ہم اپنے نیشنل ہیرو کو ریسیو کرنے بڑے آب اتاب کے ساتھ بڑی بیچینی کے ساتھ ارلی مارننگ ہم سب یہاں پر پہنچے تھے ہمارے افیشل پہنچے ہمارے منسٹر پہنچے ہمارے ایم پی اے دنیش کمار صاحب پہنچے ہیں ہم سب آذر ہوئے ہیں ہماری میڈیا آذر ہے تو ایک جشن کا سما ہے کیمری کے آنگ چونکہ ہمیں دیکھ رہا ہے اگر وہ پورے بیک گراؤنڈ کو دکھا سکتا تو آپ دیکھتے کہ کیسا جشن ہے کس مسررت کے ساتھ ہم ریسیو کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم وزیر اعلی سیکرٹر جائیں گے جہاں پر وزیر اعلی بلوستان جہاں کمال صاحب ہمارے ہیرو کو اعزاز اور ایوارڈ جو ہے ان کو اسے نوازیں گے تو میں اب قضائش کرتا ہوں احمد مجتمع صاحب سے کہ وہ جو ہے اپنے خیالات کے اظہر کر رہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کروں گا کہ ان نے مجھے اس قابل سمجھا اور اتنی عزت دی میرا دالو کوئٹہ بلوستان سے اور آج جو مجھے ویلکم ملا ہے سی ایم صاحب جام کمال صاحب کی طرف سے بلوستان کی طرف سے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور بلوستان کو ہم نے بہت آگے لے کے چلنا ہے اور پاکستان کو بھی بہت آگے لے کے چلنا ہے ہم سب کا مقصد یہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم سب ایک پیچ پر ہوں اور پاکستان کا پرچم بلندی سے لے رہا ہوں مجھے ماشیال آرٹس کے حوالے سے کوئٹہ مجھے بلوستان نہیں ہے اس گین کو فروغ کیلئے آپ کیا کرنا چاہیں گے گورنمنٹ کو اس کے کیا مطالبہ کریں گورنمنٹ سے ہم یہی ریکویسٹ کر سکتے کہ ہمیں ایک اچھا فیسیلیٹی بنا کے دیا جائے سپیشلی بلوستان میں کیونکہ بلوستان میں ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے پاس اور ماشیال اللہ میرے پاس بہت اچھی ایکسپرٹیز اور نالیج ہے کیونکہ میں باہر جا کے ٹریننگ کرتا ہوں کیمپس لیتا ہوں تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسی فیسیلیٹی ہو جو ہمارا ٹیلنٹ ہے اس کو ہم پولش کر سکیں اس کو اچھی سی اچھی فیسیلیٹیز دے سکیں اور ظاہر سی بات ہے ایٹ ڈینٹ آف دے ڈے ایٹس فار پاکستان پاکستان کے لئے ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ کر سکیں آپ یہ بتائیں کہ جو جیت حاصل کی ہے آپ نے وہ کس کی نام کیا اور کس طرح جو ہے نا محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے آپ بارتی جو ہمارا دشمن بھی ہے اس کی لاری کو ہرایا خود آپ کے اندھونی کیا جذبات تھے جیسے آپ رنگ میں اترے دیکھیں سب سے پہلے تو جس دن میری فائٹ تھی اس دن کشمیر ڈے تھا تو جو میرے اوپر جو پریشر تھا وہ بہت زیادہ تھا کیونکہ پاکستان ورسیس انڈیا تھا لیکن مجھے اپنی محنت پر اور اپنی لوگوں کی دعاوں پر یقین تھا اور میں نے وہ کام کر دیا اور ایک ہسٹری میٹ کی فیفٹی سک سیکنڈز میں انڈین حریف راہل راجو کو میں نے شکست دی اور ظاہر سی باتیں بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے پاکستان کا پرچم بلندی سے لے رہا ہے اپنے بلوجستان کا نام روشن کیا اور ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ ایک اچھی فیسیلیٹیز بلوجستان میں بنائی جائے جسے یہ کہ ہمارا ٹیلنٹ وہ مزید انٹرنیشنل لیول پر آ کر پاکستان کی ریپریزنٹیشن دیکھیں جو ون چیمپینشپ ہے وہ ایشیا کی نمبر ون لیگ ہے اور ورلڈ کی سیکنڈ بیسٹ لیگ ہے تو میں بلوجستان کی اور پاکستان کی ریپریزنٹیشن کر رہا ہوں اس میں اور اس میں کوئی اس طرح کی لیگز نہیں ہوتی اس میں چیمپینشپ باؤٹس ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان ورسیس انڈیا یہ وہ لیکن یہ کہ ون چیمپینشپ کے فرس فائف رینکنگز میں ایم ون آف دین جی بالکل آپ نے دیکھے کہ ہمارے قومی روائے ہیں اور میں تو کہتا ہوں یہ سپوت بلوجستان ہے انہوں نے سپوت بلوجستان نے ہمارے ملک کا پاکستان کا نام پوری دنیا میں مشہور کیا ہے اور ہمیں فخر ہے ہم کہتے ہیں کہ بلوجستان کے جو لوگ ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہیں وہ کسی سے کم نہیں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بلوجستان پسمان ناسوبہ ہے مگر ہمارے پاس ایسے ہیرے جوار آتا ہے جو اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں مشہور کر رہے ہیں اور جس طرح سے اس نے روایتی مخالف حریف کو چارو شانے چت کیا تو نواب جام کمال خان نے کہا کہ ان کا استقبال اسی شان اور شوقہ سے کیا جائے آج ہم منسٹر اور ایم پی حضرات آئے اپنے ہیرو کا والیانہ استقبال کرنے اور ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ بلوجستان کسی سے کم نہیں پاکستان کسی سے کم نہیں میں کہتا ہوں آپ نعرہ لگائے پاکستان پاکستان